تو پھر عمران خان میں ان کو پھر وہ جناب لانتی آزم وزیراعظم تو نہیں ہے وہ لانتی آزم ہے نا اچھا جی ہم نے بات کی تھی تو بڑے سارے کہہ رہے تھے جناب وہ 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 تو ریاستی سطح کا مستاخ ہے ملوم میکرون اس کے ساتھ جو جپرے ڈالے وہ اس ملک کا وزیراعظم نہیں رہ سکتا بلکل نہیں رہ سکتا اس ملک کا وزیراعظم وہ رہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات پختہ ہو کہ من سبھا نبی جن اور یہ کہتے ہیں ہم بھی آشکِ رسول ہیں خدا کی قسم اٹھا کر بتاؤ ایک بھی آشکِ رسول ہوتا اور اس کے سامنے میکرون ہوتا اس کو جپا جاتا ہے یا پھر اس کو ایک بھی آشکِ رسول ہوتا پوری کابینا میں یہ کہتے ہیں ہم آشکِ رسول ہیں اب بتاؤ کون آشکِ رسول ہیں بتاؤ ہمیں یہ کہتا ہے جب آگا ہے ابھی ربیول اول صریف آئے گا ان کو ایک آیت یاد ہے ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اور جناب اب بتاؤ آشک رسول کون ہے دکھاؤ ایک آشک رسول پوری کامینا میں وہ سارے نامتی بیٹھ کر اس کے ساتھ جب پہ ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ غیرت تو ان کے اندر ہے ہی نہیں اور جس کے دل کے اندر اپنے نبی کی غیرت نہیں وہ کائنات کا سب سے بڑا برحیرت ہے نہ اس کا دین قبول ہے نہ اس کا ایمان قبول ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہے کوئی چیز بھی قبول اس کی نہیں جس کے دل میں اپنے نبی کی غیرت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں اور جو اتنے بڑے مصطاق کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ تعلق داری عدی بات کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور جو مسلمان نہیں وہ اس ملک کا وزیر آدم نہیں ہو سکتا جاو جا کر کہہ دو یہ ہمارا فتوہ ہے بس تم نے جو حلق پرائے اس کے ساتھ مغاوت کی ہے اس حلق کے اندر لکھا ہوا ہے میں غروض کو بیسیت اخاطن نبی جیل مانتا ہو اگر تُو حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمن ہی رکھتا تُو تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمن ہی رکھتا اور پاکستان کے آئین کے مطابق تُو وزیر آدم رہے گی سکتا